بسم اللہ الرحمن الرحمن میں دیکھا ایسا مارکہ جو پنجاب کے زمنی الیکشن میں دیکھا گیا اس سے پہلے ہمیں دکھنے کو نہیں ملتا البتہ کیا یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا آگے جنرل الیکشن بھی آنے ہیں کیا واقعی عمران خان کے موقف کی جیت ہو رہی ہے یا کہ جس طرح چیمہ گویاں ہیں کہ اسٹابلشمنٹ مخالف بیانیے کی جیت ہوئی ہے ابھی سے ہی یہ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گئی حکومت کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے نظریہ کی تو جیت ہو گئی ہے البتہ حکومت ہار گ یہ وہ نظریہ کون سا ہے کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز اسی ہی بیانیے پر ہی سیاست کریں گی یا کہ سیاست پرفارمنس پر ہونی چاہیے اس پر آگے کیا ہوگا یہ جو مارکہ تھا اس میں پی ٹی آئی کی تمام جو رہنما ہے انکلوڈنگ عمران خان صاحب چیئرمنٹ پی ٹی آئی الزام لگاتے رہے کہ ادارے نیوٹرل ہو جائیں ادارے نیوٹرل ہو جائیں اس کے بعد وہ یہ بھی بات کہتے تھے کہ حکومت نے پلین کیا ہوا تھا دھاندلی کا البتہ اگر حکوم حکومت پلین کرتی یا حکومت نے دھاندلی کی ہوتی تو اتنی مجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کیسے جیت جاتی تو حکومت یہ کہہ رہی ہے تاریخ کا صاف شفاف الیکشن ہم نے کروایا آگے کیا ہونے جا رہا ہے ملکی سیاست پر تمام سورتل پر بات کریں گے اسٹیو میں میرے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق پاکستان تیاری کے انصاف سے ہے سلیم سچوانی صاحب بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب آپ نے ٹائم دیا سلیم صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بڑی دھاندلیاں ہونی ہیں اور آپ ماشاء اللہ پنجاب کی عوام نے تو آپ کے سر ڈنگے بجا دیئے اتنی سیٹیں جیت گئے آپ پنجاب کی عوام نے دھاندلی نہیں دھاندلے کا جواب دیا ہے اچھا چی بلکل اور یہ جو چار سیٹیں اور ایک جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ کو دلوائی ہے یہ بھی ایک برپور دھاندلی کا نتیجہ ہے جو یہ پانچ سیٹیں پی ٹی آئی کے حاد سے گئیں ہیں کیونکہ پی ٹی آئی بیس کی بیس سیٹیں لونے کی پوزیشن میں تھی اگر کسی نون لیگ والے کوئی شک ہے اس بات میں تو وہ عمران خان صاحب کو چیلنج کرے کہ ہم ای بی این مشین لگاتے ہیں اور وہ ہم سے سیٹیں جیت کے دکھائے ہیں تو ای بی این مشین پہ وہ دوبارہ الیکشن کروالے ایک ہفتے کے اندر در الیکشن کروالے ای بی این مشین ثابت کر دے گی کہ پی ٹی آئی کی پندرہ نہیں بیس نشستیں تھی یہ داندلی کا نہیں داندلے کا جواب پنجاب کے عوام نے دیا اور پنجاب کے عوام کو مسلام کرتے ہیں اور پنجاب کے عوام نے ثابت کیا ہے کہ وہ پنجابی بعد میں پہلے پاکستانی ہے اگرچہ نون لیگ والوں نے ان کو بھٹکایا بھی تھا جاک پنجابی جاک کے نعرے بھی انہوں نے لگایا تھے اور پاکستان کے لیے جو یہ بتفیلی والے کلمات ہیں جو ہمیشہ نون لیگ کی طرف سے نکلتے ہیں اور یہ آپ نے نواز شریف کا بیانی کی بات کی نواز شریف کا بیانی یہ ہے کہ مودی کے پاس جاؤ اس کی گود میں بیٹھو اور فوج کو دہشتگرد قرار دو فوج ہماری پاکستان کی بہترین ف فوج ہے فوج ہماری کو پاکستان کی فوج کے سلام ہے مگر اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ جنہوں نے پاکستان کو یہ نقصان پہنچا ہے جنہوں نے پاکستان کے ارپور ڈالور کا نقصان کیا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں وہ اس کے جو ہے نا اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے اس سے پہلے سلیم سچپانی صاحب آپ لوگ کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن بھی جانبدار ہے دیگر ادارے بھی حکومت کے ماتحت ہیں اور شاید ہمارے ساتھ کوئی انہوں نہیں ہو جائے گی آپ اس چیز کو تسلی کرتے ہیں کہ حکومت نے صاف شفاف الیکشن کروایا اور الیکشن کمیشن کا اس میں بڑا قلیدی کردار ہے تسلیم کرتے ہیں سر میں نے ابھی آپ سے ارس کیا کہ پنجاب کی عوام نے داندلی نہیں بلکہ داندلے کا جواب دیا ہے ہر ہر حلقے میں بیس سے پچیس ہزار ووڈ کی داندلی کی ہے انہوں نے کئی ہزاروں ووڈ انہوں نے دوسرے علاقوں میں ڈال دیا ہے انہوں نے ہزاروں مردوں کو زندہ کر دیا ہے انہوں نے سنکڑوں جو ہے نا ووڈ جو دوسرے علاقوں کی تھی سنکڑوں کو یہاں پہ منتقل کروایا ہے انہوں نے پک کی داندلی کا انظام کیا ہوا تھا اس وقت سر ہمیں جوائن کیا ہے آپ سینئر پولیٹیشن ہیں کئی ادوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھے ہیں صدیق الفاروق صاحب صدیق الفاروق صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں جی بہت شکریہ سر الزام تو آپ پر لگا رہے تھی پاکستان تحریک انصاف کے آپ لوگ حکومتی مشینری استعمال کریں گے البتہ صاف شفاف الیکشن آپ اس کو کہہ رہے ہیں لیکن آپ بھی بھی پی ٹی آئی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ بیس سیٹے ہم جیت جاتے اور یہ کیا ہوا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ اتنی بڑی الیکشن کیمپین حکومت کے باوجود ریزلٹ آپ کی حکمیں نہیں ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے بالخصوص ان کے لیدر صاحب جو ہیں نا جی انہیں اخلاق سچ اور میرٹ کا نہ پتہ ہے اور اگر پتہ ہے تو اس کی جان بجھ کر وائلیشن کرتے ہیں اگر حکومت کرتی مشینری کا استعمال تو یہ بیس کیا کہتے ہیں یہ پانچ سیٹے میں نہ لے سکتے ہیں لیکن ہم لوگ میرٹ پر یقین رکھتے ہیں اس لیے ہم نے میرٹ کی بات کی اور دھان لی انہوں نے اس کے باوجود کارڈ ان سے لکھ لے اس کے باوجود ان کے لوگوں سے بہت سی جو ہے انہوں نے گڑڑ کی اب صورت حال یہ ہے کہ جس اس پاکستان کو جس دلدل میں انہوں نے پھینکا اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہم نے وہ ذمہ داری اٹھائی نمبر ایک نمبر دو یہ جو بیانیاں ان کا ہے کہ یہ جی امریکی سازش ہوئی سپریم کورٹ کے سیسلے میں ان کے اس الزام کو مسترد کر دیا سلامتی کمیٹی کی دو دفعہ میٹنگ ہوئی انہوں نے اس کے الزام کو مسترد کر دیا وہ جو کیبل ہے لکھا ہوا ہے اسد جو ہمارے اپنے سطیر ہیں ان کا انہوں نے کہا جی وہ پلان لو جو ہے اس نے لکھا ہوا ہے پھر ان کے عمران خان صاحب کا بیان آیا کہ مجھے تو اپنا اکتوبر 21 میں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے خلاف یہ جناب آ رہی ہے عظم اعتماد حالانکہ دسمبر 19 میں زرداری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اس حکومت کو ہم عظم اعتماد سہتائیں گے اس لیے انہیں نخدہ کا خوف ہے اور نہ شاید آندہ ہو کیونکہ یہ ایسے صاحب ہیں جو جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں ملتان کے جلسے میں انہوں نے سیاسی مخالف ہے تمہاری بیٹھیوں کی طرح ہے اس کے بارے میں کیا کہا مریم کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں تیری عبادت کرتا ہوں اور پھر اضامات لوگوں پر لگائے اور بوطان لگائے اور جن بولے تو ان کا کوئی دین ایمان ہے ان کا کوئی دین ایمان نہیں صدیق الفارق صاحب اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا ڈالر بلند ترین سطح پہ آ گیا انسیٹینٹی ہے تو کیا واقعی یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں اسیمبلیاں تحلیل ہونے چاہ رہی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اسیمبلیاں تحلیل ہوں گی ابھی تو میں یہ بات نہیں سمجھتا اگر اگر بیٹھ کے اکہادی سارے بیٹھ کے فرض کروں یہ فیصلہ کرتے ہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن جو اندرونی ہماری صورتحال ہے یہ جو دو ہزار سترہ کے بعد سے صورتحال پیدا ہونی شروع ہوئی ہے اٹھارہ کے الیکشن انیس پہ دیس پہ رکی سبائل یہ ساری اور جس طرح سے انہوں نے آئی ایم ایس کے معاہدہ کر کے پھر اس سے جناب علی ہٹ گئے پھر جس طرح سے انہوں نے آئی ایم ایس کے حوالے سٹیٹ بینک کر دیا جس طرح سے انہوں نے بیس ہزار ارب روکیہ کرزہ لیا کتنے عرصے میں ساڑھے تین سال میں ست کر سال میں پچیس ہزار ارب روکیہ کرزہ لیا گیا انہوں نے ساڑھے تین سال میں بیس ہزار ارب روکیہ کرزہ لے لیا جس طرح انہوں نے یہ ساری صورتحال پیدا کی اس کی وجہ سے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے تو ہم نے بچا لیا لیکن اگر یہ صورتحال اس طرح رہے گی اور یہ پھر مزید گند یہاں ڈلے گا اسمبلیاں ٹوٹیں گی اور کیئر تیکر گورنمنٹس آئیں گی نہیں سوالیں گی اور آئی ایم ایف جو ہے وہ قسطیں وغیرہ مل دے گا تو اس سے تو پھر جو کچھ ہونا ہے وہ ٹھیک ہے اسٹوڈیو میں اسٹوڈیو میں سر رینما تحریک انصاف بھی موجود ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صدیق الفاروق صاحب سے ایک سوال کروں جی سلیم سچواری صاحب موجود ہیں سر جی سلیم صاحب سلام علیکم صاحب فاروق صاحب جی دیوالیکم السلام و رحمت اللہ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں فاروق صاحب مگر یہ آپ نے جو باتیں گے مجھ سے محاطب نہ ہوں پھر میں آپ سے محاطب ہوں گا وہ ٹھیک نہیں ہوتا آپ انکر کو محاطب کر کے نا تو انکر سے جواب دیں جی جی صحیح ٹھیک ہے فاروق صاحب انکر صاحب کو مداخلت اور سازش کا فرق بھی آپ سمجھاتے ہیں مداخلت کیا اور سازش کیا ہے اس کا فرق کیا ہے جی سمجھاتے ہیں میں سمجھاتے ہیں آپ نے سوال کیا ہے تو میرا جواب سن لیں یہ خفیہ اور سازش میں کچھ وقت بھی لگتا ہے سازش کا اعلان کوئی نہیں کرتا جب اعلان ہو جائے تو پھر وہ سازش نہیں ہوتی مداخلت کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے مختلف جگہ پہ مشورے دیے جاتے ہیں انڈیا کو بھی یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ بلا کام نہ کریں یہ امریکہ نے کہا تھا اور مصر میں کہا تھا کہ یہ کام نہ کریں یا سعودی عرب کو ابھی جا کے کچھ کہا ہے کہ دیکھیں یہ کام آپ کریں گے تو پھر اس طرح سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے اس کو آپ مداخلت بھی کہیں اس کو اپنا وارننگ بھی کہیں لیکن اگر کسی اپنی ایجنسیوں کے ذریعے سے خفیہ طور پر کسی کو قتل کرا دیا جائے کہیں کچھ کرا دیا جائے جیسے کہ ہٹ مین اگر آپ نے کتاب پڑھی ہو اس میں ملکوں کی معیشتیں تباہ کی جاتی ہیں اور پتہ نہیں چلتا وہاں کی حکومتوں کو اس کو سازش کہتے ہیں یہ خفیہ ہوتی ہے یہ سامنے نہیں آتی اور یہ سازش اپنا ہی ہمارا سفیر جو ہے وہ مراسلہ نہیں لکھتا اور اپنے ہی ہمارے سفیر میں جو مراسلہ لکھا ہے اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ جی یہ کیونکہ میں نے الودائی دعوت دی میری ٹرانسفر ہو گئی ہے اس میں میں نے لون صاحب کو بھی بلایا انہوں نے اس معاملے میں سوال میں یہ جواب دیا تو ان کو دیمارش یعنی ناپسندیدی کا خط لکھ دے یہ انہوں نے سجیسٹ بھی کیا یہ سازش نہیں ہے عوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے موقف کی جیت ہوئی ہے پھر آپ نے دیکھا کہ اسٹابلشمنٹ مخالف بیانیاں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی لیا اور ان کو بینیفٹ ملا تو کیا واقعی اب نون لیگ بھی اسی بیانیے کو لے کے چلے گی وہ نواز شریف صاحب نے روز اول سے یہ کہا تھا کہ آپ اس سالت میں حکومت نہ بنائیں اور انہی کو چلنے دیں وہ پھر جب آجتہ یہ بات بڑھی تو چونکہ اتحاد تھا پی جی ایم کا بھی پھر پیپلز پارٹی بھی آ گئی پھر باقی لوگ بھی تو ان کی مشاورت میں نواز شریف صاحب کو یہ کہا گیا کہ ہمیں آپ یہ کرنے دیں لیکن انہوں نے یہ بات انہیں کہا کہ میرا موقف اب بھی ہے لیکن اب چونکہ آپ سب لوگ اس پر متفق ہو گئے ہیں اور اتحادی سیاست ہے یہ اتحاد ہے تو میں جو ہوں وہ اپنا موقف اپنے پاس ہی رکھتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ ٹھیک آپ کر لیں یہ موقف نواز شریف صاحب کا تھا کہ جتنی معیشت کو انہوں نے برباد کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو جو معاملات کیے ہیں اس سے پہلے عمران خان نے امریکہ کے کہنے پہ ابھی نندن کو چھوڑا اپنا موجودہ پرائیم منسٹر جو ہے ان کی الیکشن کیمپین میں پھر ساڑے تین سو جناب کیجی چھوڑے اس ابھی نندن کا اعلان صدر ٹرمپ نے کیا پیارٹھ گھنٹے کے بعد پاکستان سے ابھی نندن دہا ہو جائے گا اس کا موجودہ کی الیکشن کمپین میں الیکشن اس کو فائدہ ہوا عمران خان نے کہا کہ موجودہ اماندار آدمیہ دعا کرو وہ جیت جائے تو پھر جنابہ علیہ یہ ہوگا کہ مسرح کشمیر آل ہو جائے گا پھر آپ دیکھ رہی جائے گا پھر ٹرمپ کے کہنے پہ ہی آئی ایم ایف کا جو کچھ ہوا اور شدیق الفاروق صاحب کہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے میں یہ بات بلکل اس طرح سے نہیں کروں گا یہ چونکہ سب کا مشترکہ مشورہ تھا اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں انسان ہیں نا فرشتے بھی نہیں ہیں اور نعوذ باللہ رسول بھی ان میں کوئی نہیں ہے جس پر وہ ہی نازل ہوتی ہو اس لیے انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اگر اجتماعی غلطی ہو جائے تو ہم سب اسے اون کرنا چاہیے لیکن جو جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کا موقع یہ تھا تو میں اس کی تائید کرتا ہوں تصدیق کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب یہ جاتے تھے کہ اس وقت ہم حکومت نہ بنائیں بالکل یہ ان کا موقع تھا اور کہ پی ٹی آئی والوں کو ہی یہ جو ہے نا اپنا بدول بجانے دے بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ نے پی ایم ایل این کا موقع دیا سلیم سچوانی صاحب سازش اور مداخلت جو یہ بات کر رہے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہیں اس بات کو گڈ مٹ کر رہے ہیں سازش قرآن شریف میں لکھا ہوا کہ دنیا اسلام کے خلاف جتنی بھی سازش ہوں گی وہ یعود اور نصارہ کریں گے نصارہ میں آپ کو اچھے لوگ ملیں گے صرف اس آیات سے بچنے کے لیے یہ الفاظ کو گڈ مٹ کرتے ہیں اور گڈ مٹ کے بھی اتعلق بھی ایک آیات شریف موجود ہے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے اور مداخلت جو ہے بگر سوچے سمجھے نہیں ہوتے اور امریکہ سے یہ جو باتیں کر رہے ہیں امریکہ کی دھمکی کے اوپر یہ رجیم چینج ہوا ہے کیا یہ امریکہ کی دھمکی کے اوپر رجیم چینج ہونا چاہیے تھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا تو جب دھمکی کے اوپر رجیم چینج نہیں ہونا چاہیے تھا تو پھر یہ کیوں رجیم چینج کیا گیا کیوں اتنی پر یہ لوٹا کریسیوی کیوں عدلیہ خاموش رہی کیوں اسٹیبلشمنٹ خاموش رہی کیوں عوام کا خون نچوڑا گیا ایک سو انتیس روپے ڈالر کے اوپر نیمان خان صاحب جو ہے وہ چھوڑ کر گئے تھے چھوڑ کر گئے تھے اور وہ ایک دیر سو روپے کا آئیل عوام کو مہیا کر رہے تھے جس وقت نون لکی گورنمنٹ تھی اس وقت جو ہے وہ نو ارب ڈالر چھوڑ کے گئتے ہیں اور سات ارب ڈالر ایک مہنے کے اندر اندر واپس کرنے تھے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو خان صاحب بائیس ارب ڈالر خزانے میں چھوڑ کے کہتے ہیں اور وہ بائیس ارب ڈالر کا اب تک انہوں نے حساب ہی نہیں دیا کہ بائیس ارب ڈالر کون سے بلوں کے اندر انہوں نے ڈالے کہاں گئے اور یہ کیوں اتنا شور مچایا ہوا ہے اور ایک سو تین روپے کے اوپر بھی انہوں نے جو اینب وہ دو سو پچاس سے اوپر پہ پیٹرول پہنچایا ہوا ہے اور اوپر سے اوپر کا خون نچوڑا جا رہا ہے پیسوں پہ آیاشیاں ہو رہی ہیں آیاشیاں کر رہے ہیں یہ لوگ سات کروڑ پی کے سویمنگ پل پڑ رہی ہیں کروڑ اور روپے کی گاریاں آ رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت بولے بالے لوگ ہیں یہ اتنے بولے بالے نہیں ہیں اوپر کا خون نچوڑنے والے لوگ ہیں اور یہ اوپر کا خون نچوڑنا بند ہونا چاہیے اچھا آگے بڑھاتے سرسلے کو مجھے اب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی جیت تو ہو گئی اور جس طرح آپ لوگ نے بیانیاں بنائے اور عوام نے آپ کو سرخرو کیا ہے اور آپ مجورٹی سے جیت گئے ہیں پنجاب میں سی ایم کس کو بنا رہے ہیں سب پنجاب میں سی ایم بنانا خان صاحب کیا فیصلہ ہوگا وہ جس کو بھی بنائیں گے ابھی تک تو پریز علیہ صاحب نظر آ رہے ہیں باقی جو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کوئی کینڈیڈیٹ تو نہیں ہے چلے جی مجھے پروڈیسر صاحب بریک کا کریل آپ نے کہیں نہیں جانا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو بزید آگے پڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی اب بہت جلد نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیا وزیر آدم شہباز صاحب اسیملیہ تحلیل کریں گے البتہ ہم نے دیکھا کہ آج پاکستان پیپلس پارڈی نے چیئرمنٹ پاکستان پیپلس پارڈی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سی ای سی کی میٹنگ کی اور اس پر واضح موقف اقتیار کیا گیا ہے کہ حکومت آئینی مدد پوری کرے گی اگر حکومت آئینی مدد پوری کرے گی لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایک انسیٹینیٹی کا ماحول ہے اپوزیشن کی جماعتیں الیکشن کی طرف جانا چاہ رہی ہیں ڈالر دو سو چودہ اور اپن مارکٹ میں دو سو سولہ تک چلا جا چکا ہے اب مہگائی کا ایک اور سہلاب پھر آئے گا تو اس کو کیسے روکا جائے گا البتہ آئی ایم ایف اور دیگر جو ملکوں سے ہمیں پیسہ ملنا تھا وہ کیا ملے گا نہیں ملے گا البتہ باتیں یہ کی جاری ہیں کہ انسیٹینیٹی کی وجہ سے ممکن ہے کہ آئی ایم ایف بھی اپنی قسط روک دے سلیم سرچوانی صاحب اگر آئی ایم ایف قسط روک دیتا ہے تو یہ اچھا تو نہیں ہے پاکستان کے لیے سر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا آئی ایم ایف سے اب چھٹکارہ پانے کی طرف پاکستان کو گامزن کرنے کے لیے خاصا رشیہ کے پاس گئے تھے وہ تیس پرسن ٹیسکون کے اوپر پیٹرول اور میرے خیال سے گیس اور گندم یہ سب چیزیں جو ہے نا انہوں نے ڈسکون ریٹ پہ تے کی تھی جن میں گندم میرے خیال سے بیس پرسن پہ تھی اگر آپ تیس عرب ڈالر کے پیٹرول اور گیس خرید رہا ہے انٹرنیشنل مارکٹ سے اگر تیس عرب ڈالر میں سے اب تیس پرسن یہ نکال دیں تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ تیس عرب ڈالر میں نو یعنی اکیس عرب ڈالر پہ آپ کے خریداری آ جائے گی اور نو عرب ڈالر آپ کے پاس بچتے ہیں تو یہ آئمر سے نکلنے کی جانب یہ قدم تھا جس کو انہوں نے خراب کیا اور یعود اور نصار سے دوستی کرتے انہوں نے نصرف نہیں سر یہ آپ لوگوں کو جب حکومت ملی تھی آپ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے لیکن آپ گئے بھی تھے اور تاخیر سے گئے تھے چلیں اس پر بات کرتے ہیں تحسین آبدی صاحبہ خوش آمدید کہیں گے آپ کا تعلق پاکستان پیبرز پارٹی سے کیا آپ سن سکتی ہیں بہت شکریہ تحسین آپ نے پنجاب کی زمنی الیکشن کا ریزلٹ دیکھا ہوگا باتیں یہ کی جا رہی ہیں چیما گویاں ہیں کہ سابق صدر آصف علی زدداری اور پاکستان پیبرز پارٹی نے بہت اچھا شترنج کا گیم رچا اور نون لیگ کو آگے کر دیا اور آج تمام انگلیاں نون لیگ کی طرف اٹھ رہی ہیں کیا سمجھتی ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے غلطی کی تھی آئینی مدہ پورا کرنے دیا جاتا سابقہ حکومت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہم ایسا بلکل نہیں سمجھتے ہیں زدداری صاحب کا جو وزن تھا یا بلاون بیٹر زدداری صاحب نے جو اس ٹائنگ لیا جو لاغ مارش کا ہمارا فیصلہ تھا جو نو کانفیجنس لانا تھا ہمیں اس سیلیکٹید حکومت کو گھر بھیجنا تھا ابھی جو الیکشن کی جو آپ نے بات کیوا الیکشن سے جو ریزرز آئے ہیں اور اگر یہ گریٹ ایلیکشن نہیں ہیں اور اگر یہ ان کو کہیں سے مدد نہیں ملی ہے اور اگر یہ جیتے ہیں تو پھر بھی وہی چیز جو ہمارا نیاریٹیف تھا کہ یہ سیلیکٹید ہے وہ چیز کافی حد تک سرووڈ ہوئی ہے کیونکہ یہ بیٹس لے کے آئے تھے پہلے اب یہ پندرہ پر آگئے تو پاس کیچے تو ساجید یہ ہارے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو مسنگ ہی نہ چیزیں اگر ان کے جینورن میں ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ ان کے جینورن ووٹ ہیں اگر جینورن ووٹ ہیں تو ایک اچھا پروسس ہوا ہے یہ پی ٹی آئی والے سیکھیں کہ اس موقع میں اگر جیموکریٹس ایک گرمنٹ لانی ہے اگر کسی صوبے میں حکومت بنانی ہے تو وہ الیکٹرٹ ہونا چاہیے وہ سیلیکٹرٹ نہیں ہونا چاہیے اگر ان کا جو نیاریٹیف تھا خان صاحب کا اگر وہ سیل ہوا ہے اگر وہ عوام نے اس پہ یقین کیا ہے تو میں سمجھوں گی تب بھی ان کی یہ پوری طرح کامیابی میں نہیں مان سکتی کیونکہ ان کی سیٹے کم ہوئی ہیں یہ پوری سیٹے لے کے نہیں آئے جتنی ان کی ہوئی تھی سر ایک ملے ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا ان سے سچوانی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے سچوانی صاحب سر یہ بتائیں کہ ای بی این ماشین پہ یہ کیوں نہیں آئے جو سیلیکٹڈ اور امپورٹڈ کی جو تقراریں وہ ختم کر ہو جائے عوام کو ووڈ کا کیوں نہیں دیا جائے بائیومیٹرک کی طرف کیوں نہیں آتے یہ لوگ ایک تو بہیمانی کی سیاست خود کرتے ہیں تھپے خود لگواتے ہیں اس کے بعد میں جو یہ دوسروں پہ الزام ڈالتے ہیں سیلیکٹڈ کا یا اس طرح کے جو ہے وہ باتیں نہ ہونی چاہیے وہ زیادہ بہتر ہے جوٹے نظامات نہ لگنے چاہیے سچی باتیں وہ کریں وہ زیادہ بہتر ہے جو جی جی آپ جواب دیں تھوڑا سا حوصلہ دکھائیے میں بھی بات کر نہیں آئی ہوں میں بھی جواب دیں نہیں آئی ہوں تھوڑا سا حوصلہ رکھیں میرے خان میں ان کو پتا نہیں ہے میں نے آپ کو حوصلہ رکھے کریکشن کرنے کے لئے کہا آپ کو کہ آپ اپنی بات کو کریکشن کریں آپ حوصلہ رکھیں اور سچ کی طرف آئی جی جی تیسی قرآن شریف میں ہے جوٹے پہ اللہ کی لانت جی بلکل آپ کے خائد سے اللہ کی لانت ہوگی اگر آپ اس طرح دینے جوٹے پہ اللہ کی لانت یہ قرآن شریف میں ہے میں بولوں اور اس وقت میں اور آپ بولیں میں بولوں تو میرے پہ لانت آپ بولیں تو آپ پہ لانت جی جی تیسی نظرمس کے بولوں اور جازہ بہتر اس وقت آپ اور ہم ہیں بات کر رہے ہیں کوئی دوسرا نہیں ہے ساہجی کی کس کو بلا لیا تمیز نہیں یہ بات کرنے کی لگی سے کس کو بھی آلی ہے جی جی آپ آپ کو کنٹیڈیو کریں مدلہ تمیز نہیں ہے بھائی جن آپ بلائیں مناب سے پہلے ہی آلی ہے جی جی جاہل آدمی کو بلائی ہے کس لانتی آدمی کو بلائی ہے مطلب تمیز سکھائیے پہلے بات کرنے کے حالت جی جی تیسین آبدی صاحبہ کنٹیڈیو کیجئے پلیز تو پھر یہ والے دیکھیں وہی میں نے کہا کہ ان کی بھی یہ ناکانی ہوئی مطلب اس نے بیزت لوگ ہیں ماشاء اللہ اس نے بیزت لوگ ہیں اللہ نے ساری بیزت ہی ان کے نصیبوں میں لگ دی ہے تو ان کی بھی کوئی جیت نہیں جو بڑا خوش ہو رہے ہیں بیس لائچے اس کا مطلب پانچ کو آپ کے سیلیکٹیڈ ہی تھے بیسے پورے کے پورے سیلیکٹیڈ تھے کہاں سے سیڈنگ بنی ہے کس کے فاؤں جوڑ رہے تھے کس کو مدد کیلئے بلائے تھے شاید وہ مدد ہی آئی ہے کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ان کی جینمن سیٹ ہیں جس طرح پاکستانی آدمی کو برا بھلا کہا جا رہا مطلب کہا 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 کس کس کو برا کہا جا رہا تھا ہاتھ جوڑ جوڑ کے ملت کر کر کے قسمیں دے دے کے خبروں کے خوف دلا دلا کے مرنے کے خوف دلا دلا کے بلائے جا رہا تھا آدمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو تو اللہ جہاں نے کہاں سے مدد آئی ہے جو یہ والے فیصلے ہوئے ہیں یہ بھی بتائیے گا تیسین عبدی صاحبہ کہ یہ پہلی حکومت نہیں ہے کہ صوبوں میں حکومت نہیں ہے صرف وفاق چلا رہے ہیں ملکوں کیا واقعی اب اسیملیاں تحلیل کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں جب انہوں نے وفاق میں ریزائن کیا تھا تو مورالی ایتھیکلی ان کو صوبوں سے بھی ریزائن کرنا چاہیے تھا جو یہ شو کر رہے تھے پیٹنڈ کر رہے تھے ہمیں اقتدار کا لالت نہیں ہے لیکن اقتدار کا لالت تو کتنا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں تمام جیزیں بہت اچھا پوائنٹ تیسین اگر آپ لائن پہ رہے سچواری صاحب آپ لوگ کیوں نہیں صوبے میں اسیملیاں تحلیل کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ خواتین سے بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے جاہل لانتی اور دیگر جو مغالطہ یہ بول رہی ہیں اور الزام ہمارے پہ ڈال لیں کہ ہمیں تمیز ہونی چاہیے پہلے آپ انہیں تمیز ہونی چاہیے ہمیں بیعث بڑا بیعث اس کے طرح بات کر رہے ہیں میں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ جاہل ہیں یہ لانتی ہیں یہ وہ ہیں یہ فلانی ہیں یہ دمکل ہیں اس طرح کی باتیں نہ ہو تو زیادہ پہتر ہیں یہ بتائیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں تحلیل کر رہے ہیں کے پی کے سے اگر آپ پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں کیا واقعی پھر گرا دیں گے بنا کے حکومت سر کا فیصلہ ہمارے قائد کریں گے کہ بنا کے گرانی ہیں واپس یا کیا کرنا ہے اور ہو سکتا کہ یہ خود ہی گر جائیں کیونکہ آپ کو پتا کہ پیپرز پارٹی نے تو بتا دیا کہ ہم نے آئینی مددہ پورا کرنا ہے ان کو تو اپنے ڈیر سال حکومت پوری کرنی ہے ان کو ڈیر سال کا ان کا حلوہ باقی ہے وہ ان کو حلوہ پورا کھانا ہے وہ حلوہ اپنا کیے سے چھوڑیں گے وہ تو انہوں نے پہلے ایگریمنٹ کیا ہوگا اپنے لوگوں سے کہ بھئی ہم جو انا وہ پورے مددہ پوری ہوگی تو ہم ساتھ آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے اسی امپورٹڈ حکومت میں آپ لوگ بھی کیپی کے حکومت چلا رہے ہیں آپ تو بس آجائیں ختم کردیں اس گیم کو کیونکہ آپ لوگ کا تو یہی نرائیڈ ہے سندھ گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ خیبر پکتونہ گورنمنٹ آپ دیکھیں وفاق کے اندر سے ریزائن کر دیا ہے اب یہ جو لوکل جو صوبائی گورنمنٹ ہیں وہ اپنی جگہ پہ کاہم ہیں اور کب اس پہ استفعہ آتے ہیں وہ بھی انکریب آپ کو معلوم پر جائے چلیں لانس میں ٹھیک ہے لانس میں تحسین آبی صاحبہ آپ لائن پر ہیں تحسین یہ پتہئے گا کہ آج ڈالر دو سو چودہ اور اوپن مارکٹ میں دو سو سولہ انسیٹینٹی ہے ملک میں تو اب آگے کا کیا لاعمل ہے کیا بچ گیا ہے کیسے معاملات لے کے چلنے ہیں کوئی تو آج سی سی کی میٹنگ میں باتیں تیہ ہوئی ہوں گی دیکھیں ساجت یہ ساڑھے تین سال کا بگاڑ ہے سارے تین سال میں پاکستان کی تہتر سال کی ہسٹری میں اتنی مہگائی نہیں ہوئی تہتر سال کی ہسٹری میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی تہتر سال کی ہسٹری میں لوگ قدر غرب سے اتنا نیچے نہیں گئے تہتر سال کی ہسٹری میں اتنی تبھائی پاکستان کی نہیں ہوئی یہ میں نہیں بول بھی یہ ایم نیسک انٹرنیشنل کی ریپورٹ بول رہی ہیں یہ ٹرانک پرنس انٹرنیشنل کی ریپورٹ بول رہی ہیں یہ نیشنل آڈٹس بولنا ہے یہ انٹرنیشنل سماغ ریپورٹ بولنا ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ ریپورٹ کے الفاظ ہیں تو وجہ کیا ہے اللہ کا مطلب ہے کس کو بڑھا لیا اپنے شو میں تیسین وجہ کیا ہے کہ پھر زمینی الیکشن میں PTI ساڑھے سیل سال کا بیگار اسی نیزی کرنا کوئی موطنہ نہیں ہوگا لیکن بہتری کی کوشش کی جاری ہے آپ کے سامنے ہے کہ پیٹرول کے ریک جو بڑھائے گئے ہیں یہ مہائدے یہ جو ہے نیازی یہ کر کے گیا تھا یہ ملک دشمن غدار کر کے گیا تھا یہ فیصلے آئی ایم اپ کے ساتھ وہ فیصلے ہم میں تھوک کے گیا تھا ایک دم سے آکے آکے ختم نہیں کی جاتا جیسے یہ مہالے مہائدے تھے اب آپ دیکھیں تھوڑے سٹیبل ہونے لگی تو چیزیں کم ہونا شروع ہی پیٹرول کی خیمت کم ہوئی ہے جیزر کی خیمت کم ہوئی ہے اسی طرح گریجولی تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جائے گا کوئی موطرہ نہیں ہوگا انسانوں کی حکومت ہے اور selected حکومت ہے selected حکومت نہیں ہے خلائی مقلوب کی بٹھائی بھی حکومت نہیں ہے لوگوں کی عوامی mandate کی حکومت ہے ٹائم لگتا ہے ٹائم حلاق ہوں گے بہتر ان کا جو گند ہے ان کا جو قبار ہے یہ جو پاکستان کے ساتھ دشمنی دکھائیے پتہ نہیں انڈین ایجنڈے پہ ہیں اسرائیلی ایجنڈے میں کیونکہ ان کی فورنگ فنڈنگ کا کیس آنے پہ تمام چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ بھائی انڈیا فنڈنگ کیوں کر رہا تھا ریاست مدینہ کے لیے اسرائیل فنڈنگ کیوں کر رہا تھا ریاست مدینہ کے لیے یہ تو تانے بانے ساجت بڑے خطرناک چلے جا رہے ہیں یہ کون سی یہودی لوگنگ کام کر رہی ہے اللہ نے کہے پاکستان کو کس پر پر لے کے جا رہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چور مچائے شور ٹھیک ہے بہت شواری باتیں کہہ رہی ہیں چور مچائے شور آپ نے پاکستان فیویس پارٹی کا موقف دیا سر بہت ساری الزامات آپ پر لگ رہے ہیں سچوانی صاحب کیسے ان کو ڈیفینڈ کریں گے سر اتی ساری جو رپورٹیں کہہ رہی ہیں وہ ساری کی ساری رپورٹیں ذرا سامنے تو لائیں یہ جو کہہ رہی ہے ایم اپ سے معاہدہ ہوا تھا وہ ذرا سامنے تو لائیں کھالی اکباری بیانات اور ٹی وی بیانات تک یہ ساری باتیں محدود ہیں ان کی سارے تین مہینے کے اندر جو ان لوگوں نے مہنگای بڑھائی ہے پاکستان کی ساری کے اندر آپ بتا جاتے کہ فلاں دور کے اندر میں یہ مہنگای بڑھائی ایک سو تیس روپے پیٹرول کے دام بڑھا کے بارہ روپے کم کر کے عوام کے اوپر احسان کر رہے ہیں یہ کون سے طریقے ہیں ان لوگوں کے کام کرنے کے سات کروڑ پر کے سویمنگ پول توڑ کے اچھے بھلے سویمنگ پول پر دوسرے بنائے جا رہے ہیں سو سو ڈیڑھ سو سو لوگ جو ہیں وہ دوڑے پہ جا رہے ہیں اور کروڑوں کی گاریاں لی جا رہی ہیں کیا یہ عوام کے بلائیاں ہو رہی ہیں کیا یہ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے کون عوام کا پرسانی حال ہوگا جب خربور پہ کے پیسے جو ہیں اللہ لے تعلیوں پہ سرف ہوں گے تو پنجاب نے آپ کو جتوا دیا اور آپ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے حلقوں سے آوازیں آ رہے ہیں کہ ہم نے بدلہ لے لیا اور پنجاب نے آپ کو بہت وہ کہتے ہیں کہ روح بخش دی سندھ میں کیسا دیکھ رہے ہیں کیا سندھ میں بھی سر آپ نے نوٹ کی ہوگی یہ بات خان صاحب پنجاب کے ان حلقوں میں موجود تھے اور یہ خان صاحب کی اپیلیں تھی اور خان صاحب کی محنت تھی اور اس کے ساتھ میں پوری پی ٹی آئی کی پنجاب کی تنظیم اور دیگر خان صاحب کی ٹیم کے افرادوں کی محنت تھی کہ یہ نتائج آئے ہیں کہ داندلے کو کروس کر کے داندلے کو توڑتے ہوئے عوام نے یہ پندرہ سیٹے جیتی ہیں ورنہ یہ جو خاتون کہہ رہی ہیں ان میں ایک بھی سیٹ جیتنے کی صلاحیت نہیں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اگر نون لگ میں یا پیپرس پاڈی میں ہے تو وہ چیلنج کرے خان صاحب کو کہ ہم ای بی این پہ آ رہے مشین کرواتے ہیں اور بیس حلقوں میں دوبارہ کراتے ہیں آپ پندرہ جیت کے بعد پندرہ میں کہتا ہوں یہ پانچ بین کے ہاتھ سے چلی جائیں گی بیس کی بیس سیٹے پی ٹی آئی کے پاس ہوں گی اور انشاءاللہ پی ٹی آئی گورنمنٹ آئے گی تو یہ ای بی این مشین بھی آئے گی اور فارن میں رہنے والوں کو جو ووٹ انہوں نے غزب کیا وہ بھی ان کو دیا جائے گا چلیں جی اسی امید کے ساتھ کہ میرا مرک شادو آباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ